بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پری منسون ہواوں اور مغربی ہواوں کے باعث ملک کے مختلف بہلائی وستی اور باز مشرقی علاقوں میں بارشوں کے نئے طاقتور سلسلوں کے حوالے سے بڑی رپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں تفصیل کے مطابق آنے والے دو سے تین روز کے دوران مخصر دورانیاں کی شدید گرمی کی ایک اور نئی لہر ملک میں داخل ہوگی اس دوران صبح سندھ کے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت پچاس ڈگری سنٹیگری تک پہنچنے کی توقع اس لئے شہری محتاط رہیں تاہم بیس اکیس مئی یعنی آنے والے جمعہ اور ہفتہ سے دوبارہ اچانک سے ہواوں کا روخ تبدیل ہونے کے باعث گرمی کی شدت میں کمی آ جائے گی ویدلہ ورز اب شدید گرمی کے ساتھ ساتھ پری منسون بارشیں بھی انشاءاللہ دیکھنے کو ملیں گی انیس بیس مئی سے چوبیس مئی کے دوران ہواوں کا روخ دوبارہ سے تبدیل ہوگا اس دوران گلگبلتستان کشمیر بالائی خبر پختنوں خاصمیت ملک کے مختلف شمالی پہاڑی علاقوں میں سو سے ایک سو پچاس میلی میٹر تک گرہ چمک اور توفانی آنڈیوں کے ساتھ مصلہ دار بارشوں کا امکان جس کے باعث دریاؤں میں پانی کی کمی کافی حد تک دور ہونے کا امکان ہے اسی دوران یعنی آنے والے جمعہ اور ہفتہ سے کچھ پری منسون ہوایں سبا پنجاب کے مختلف بالائی وستی اور مشرقی علاقوں میں بھی داخل ہونے کا امکان ہے جن کے باعث بیس اکیس مئی سے اور خصوصا بائیس دائیس مئی کے روز مری راول پنڈ اسلامباد لاہور ناروال سیالکورٹ گجرات گجرامالہ پھالیا منڈی بہودین خطب اٹھوار حفظ آباد چکوال جہلم اٹک شیخ پورا فیصل آباد سرگودہ میاں والی ساہی وال میاں چننو پاک پتن اقارہ ننکانہ صاحب سمیت سبا پنجاب کے بعض مشرقی بالائی اور وستی علاقوں اور چاندک جنوبی علاقوں میں بھی گرہ چمک اور توفانی آندی کے ساتھ بارش جبکہ کشمیر سے ملہکہ بعض علاقوں میں موصلہ دار بارش بھی متوقع ہے کئی روز بعد سبا پنجاب میں بارشوں کا یہ ایک اچھا سپیل ہو سکتا ہے اس سلسلے کے باعث پشاور کوہٹ بنو ڈیرہ اسمائل خان پارچنار دیر سوات چترال مردان نوشیرہ سوابی حریپر بٹ خیلہ سمیت سبا خبر پختن اقارہ کے مختلف علاقوں میں بھی گرہ چمک اور توفانی آندی کے ساتھ اچھی بارش کا امکان ہے اسی دوران سمندری بادلوں کے باعث کراچی کا موسم بھی خوشکوار ہوگا تاہم جنوبی پنجاب سبا سند اور بلکچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم تو خوشک ہوگا بارش کا امکان نہیں تاہم شدید گرمی کی لہر میں کچھ کمی رہے گی ناظرین نوٹ فرمالیں مئی کے آخری دنوں میں ملک کے زیادہ تر علاقوں میں گرمی کی ایک اور شدید خطرناک لہر کے بعد مئی کے بلکل آخری دنوں اور جون کے پہلے ہفتے کے دوران صبح سند سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں مزید پری منسن بارشوں کے امکانات ہیں اور ملک بھر سے خوشک سالی کا مکمل خاتمہ جون کے مہینے میں ہوگا اس دوران شدید گرمی کے لہروں سے بھی جان چھوٹ جائے گی